اسلام علیکم تو جی آج کی ویڈیو ہم نے جو بنا رہا ہوں میں یہ اس کے ریلیٹڈ ہے zillo.com سے جو نا پراپرٹیز کیسے پول کرتے ہیں پراپرٹی اڈریسز جو بکرے ہوتے ہیں جو پراپرٹیز بکرے ہیں وہ ان کو نکالنے کا طریقہ zillo سے کیسے ہے کہ آپ کو اگر کلینٹ کہتا ہے کہ اس کا ہمیں ڈیٹا چاہیے یا ایف ایس بیو کا چاہیے موٹ کیج کا چاہیے فورک لیئر کا چاہیے پرو بیٹ کا چاہیے یا آپ کہہ لیں ویکنٹ پراپرٹیز کا چاہیے تو ان چیزوں کا جو ڈیٹا ہے نا پراپرٹیز جو لسٹ کی ہوئی ہیں ان کی zillo ہے ویب سائٹ ہے یا یو ایس ہے کی جہاں پہ ان کی تقریباً ہر طرح کی پراپرٹی کی انفرمیشن میں یہاں ملتی ہے جو لسٹڈ ہیں جو لسٹڈ نہیں ہیں ان کا بھی یہ اس کا ایک estimate بھی دیتے ہیں جو zillo والے ہیں اس کو estimate کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اگر rental کی ہے یا اگر آپ کی بیچنے والی پراپرٹی ہے sell کرنے کے لیے ہے اس کا estimate ہوتا ہے اور rental کے لیے اس کا estimate ہے اس کے rent کا monthly rent کا ہے اس کی value کتنی ہے یہ خود سے آپ کو estimate area کے حساب سے لگا کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے کافی سارے اس میں filters ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آج میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ کو یہ کہہ لیں ہم اوکلاہوما سٹی میں ہم نے سرچ کرنا ہے اوکلاہوما سٹی اوکے ٹھیک ہے یہ اوکلاہوما کاؤنٹی بھی ہے اور اس میں سٹی بھی ہے اوکلاہوما اور اس میں اس کی کاؤنٹی بھی اوکلاہوما ہے تو جی میں نے filter جو لگایا ہوئے تھے یہ ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو ادھر لے آتا ہوں یہ دیکھیں مجھے ایٹی سیمن ریزرٹس نہ دیا یہاں پہ filters ہیں یہ جو اوپر ہیں یہ filters ہیں فار سیل والا میں لگایا تھا اور بائی اونر صرف یعنی کہ جو فار سیل بائی اونر والے ہیں وہ ہی ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی بھی جو ہے آپ کو شو نہیں ہوگی پراپلیٹی اگر ہم اس کو بائی ایجنٹ کر دیتے ہیں ساتھ تو جو بائی ایجنٹ لسٹنگز ہیں وہ بھی اور جو بائی اونر ہیں وہ بھی دونوں یہاں پہ ہمیش ہوگی یہاں پہ یہ نیچے دیکھیں فار سیل بائی اونر ہاؤس فور سیل ہاؤس فور سیل ہاؤس فور سیل جو ہاؤس فور سیل لکھا ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایجنٹ نے جو ہے اس نے لسٹ کیا یہ ڈائریکٹ اونر نہیں سیل کر رہا یہاں فار سیل بائی اونر یہ اونر سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے filters آپ نے جب بھی جس طرح کی بھی لگانے آپ کو جو بھی requirement آپ کو کہتا ہے کہ مجھے فار سیل بائی اونر چاہیے یا اگر وہ کہتا ہے مجھے جسٹ ہاؤس کی لسٹنگس چاہیے اس ایری میں چاہیے اتنے سے اتنے میں چاہیے ٹھیک ہے پرائس کا سیکشن بھی ہے اگر آپ کو فور کلوز چاہیے پری فور کلویر چاہیے ٹھیک ہے پینڈنگ انڈر کانٹریکٹ آپ نے دیکھنے کے کتنی جو پینڈنگ ہے جو انڈر کانٹریکٹ چلی گئی ہیں تو وہ کتنی ہیں ٹھیک ہے یا کمنگ سون ہے اکشن والی ہیں نیو کنسٹرکشن ہے وہ کتنی ہیں ہم ابھی کرتے ہیں صرف بائی اونر کا ٹھیک ہے اس کو بائی اونر کر دیا یہ پرائس کا سیکشن آگیا پرائس کا سیکشن ہم کہتا ہے ہمیں منیمم جو ہے وہ ون لیک تک چاہیے اور میکسیمم ہماری رینج ہے فائیو لیک ٹھیک ہے ون لیک ڈالر سے فائیو لیک ڈالر تک ٹھیک ہے ہنڈرڈ کے ٹو فائیو ہنڈرڈ کے اس میں ہمیں کتنے آگئے سیکسٹی فائیو ڈیزرڈ سا آگیا کم ہو گئے پہلے ایٹی سہمن تھے آئی تین سو اب سیکسٹی فائیو آگیا ساری فار سیل بائی اونر والی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فار سیل بائی اونر کی ٹھیک ہے نا یہاں آپ جو پرپرٹی لسٹنگ نکال سکتے ہیں اس کے فیلٹر کے کوئر سیکشن ہے بیڈ اینڈ بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے صرف تین بیڈرومز والا اور دو باترومز والے ہی سرچ کرنا ہے آپ اس فیلٹر کو لگا دیں فیفٹی پرپرٹیز رہ گئی ان میں تین بات بیڈروم ہے اور دو باتروم ہے یہ وہ پرپرٹیز ہیں ہاؤس ٹائپ اگر آپ ہاؤس ٹائپ میں ہاؤسز لکھتے ہیں منفیکچرڈ لکھتے ہیں کنڈوز ملٹی فیملی اپارٹمنٹ لوٹس لینڈ یا ٹاؤن ہومز جن میں سے جون سے آپ کو چاہیے یا اگر آپ نے ہر طرح کی نکالنا ہے آپ ٹاؤن ہاؤس کو لوٹ کو اپارٹمنٹ کو ملٹی فیملی کنڈو منفیکچرڈ نکال دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں اکیلے ہاؤسز میں ہمارے پاس کتنی لسٹنگ بات جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سارے فیلٹرز لگا سکتے ہیں اپنی ریکوئرمنٹ کے حساب سے یا کلائنٹ نے جو آپ پر ریکوئرمنٹ دی ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے اس کے یہ مور میں جائیں یہاں کچھ اور ہے زیادہ سپیسیفائی کرنے کے لیے یہ آپ کے سامنے کہ اپن ہاؤس کب ہے ٹھیک ہے پارکنگ سپورٹس کتنی ہیں ایک دو تین چار جتنے میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے مست ہے گیرے جگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں جن میں صرف گیرے جو ہوگا وہی پروپریٹی آپ کو شوہ اس کے علاوہ نہیں ہوگی سکیئر فٹیج آپ کتنی چاہیے کتنے سے کتنے تک ٹھیک ہے وہ آپ یہاں مینشن کر سکتے ہیں لٹ سائز کتنا ہو یعنی جو پروٹ کا سائز ہے وہ کتنا ہو پروٹ کا سائز اور جو سکیئر فٹیج اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں سکیئر فٹ ہوتا جتنے ایریے میں وہ گھر بنا ہوا ہے اور لوٹ سائز ہوتا جو پورے پروٹ کا سائز ہوتا ہے کب بنا ہو کب سے بنا ہو کب کی ہو اور کب تک یعنی کہ آپ دو ہزار ایک سے دو ہزار دس تک لگ جو مکان بنے سے دو ہزار ایک سے دس کے سینٹر والے پی میں آپ کو صرف وہ ہوں گے بیسمنٹ کا ہے ہیس بیسمنٹ بیسمنٹ ہونی چاہے اگر تو وہ ہی آپ کو شو ہو گا نمبر ہو یا وارٹ بیو ہو ان کے نزدیک اگر ہو گا تو جو جو خرید کے ان کو لگ آتے ہیں ان کے بارے میں اگر آپ چاہیے تو کتنے دن سے کتنے دن سے کھڑی ہو یہ آپ نکال چاہ رہے ہیں یہ آپ سرچ کر رہے ہیں کہ جو نائنٹی ڈی سے ہوں کھڑے ٹھیک ہے تھری باثروم ہے تھری باثروم فائیو بیڈروم والا یہ گھر ہے ایک بیس میں بیچ رہا ہے فائی فائی ڈبل ڈبل ڈیرو یعنی کہ اس کے فوٹیج جس جو ڈبل 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 ڈیرو جس کے فوٹیج ہے پچ من سو اس کے فوٹیج اس ون پر منت یعنی کہ آپ اس کو لی 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 لینے کے لی لی اس کا اس جو نے آپ کو دی دیا ٹھیک ہے یہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ مجھے نکال کے دو اس نکال کے دو اتنے دنوں کی نکال کے دو تو آپ کو یہ مینشن ہے آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں یہ دیکھ ہیں سنگل فیملی ہے دو ہزار ایک میں بنا تھا ہیٹنگ ادھر کولنگ نہیں سنٹرل کولنگ سسٹم نہیں ہے پارکنگ ٹین سپیس اس مینز اس کا یہ باہر آپ دیکھ رہے ہیں دس گاڑی آپ کھڑی کر سکتے ہیں لوٹ کتنے ہیں 1.29 اکر یہ تقریبا سوہ اکر پوری اور یہ پچپن سو سکیر فوٹ میں بیلدنگ ہے پرائیس پر سکیر فوٹ یہ 22 ڈالر یہ اس کا کہہ لیں آپ کو زلو دیتا ہے ٹھیک ہے جیسٹی میٹ ہسٹری اس کی نہیں ہے لمبی نہیں کیونکہ یہ پہلے یہ لسٹ ہوا ہی نہیں اس پہ اگر لسٹ ہوا تو تو اس کے ساتھ پوری ہوتی پرائیس ہسٹری یہ دیکھ چودہ چودہ تاریخ چھٹا مہینہ 2018 میں سیل کے لسٹ ہوا تھا ایک لاکھ یہ ایک تین 2019 کو کی ہے اور تین تاریخ دوسرا مہینہ یہ لسٹ کی گئی ہے ایک سو بیس کے یعنی کہ ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر میں ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل ہسٹری بھی یہاں پہ آپ کو ملے گی ٹیکس ہسٹری اس کی ٹیکس ہسٹری کیا ہے اس کا ٹیکس پیمنٹ کتنی تھی یہ دیکھیں دوزار سولہ میں تھی چار سو بہتر پروپریٹی ٹیکس تھے ٹھیک ہے ٹیکس اسیسمنٹ تھی اکتالی سو اکتر ٹیک ہے دوزار ستارہ میں بھی در چار سو بہتر اکتالی سو اکتر دوزار اٹھار میں تین سو اکانوے پروپریٹی ٹیکس تیکس اسیسمنٹ تھی تالی سو بہتر تھی ٹیک ہے یہ آپ کو ہر چیز کلیر کر کے بتاتے منتھلی کسٹ ایسٹیمیٹڈ منتھلی کسٹ چھے سو اکامن ڈالر جو آپ کو یعنی اگر آپ یہ پرچیز کرتے ہیں تو پڑے گی موٹ کے انشورنس پرنس پرنس ایسٹیمیٹ جو ہے یہ زلو کی طرف سے دیا گیا جو زلو کو صحیح لگا ہے یہ پچیس سو اٹھالیس پر منتھ ہے اگر رینٹل یہ دینا چاہیں تو ایک چیز اور جب آپ فیس بیو ڈھونڈ رہے ہوتا ہیں تو یہاں آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو پرپرٹی پرپرٹی جو یہ پرپرٹی آنڈر کا نمبر ہے یہ ہی سے پکر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا نمبر تو آگیا جو پرپرٹی بی ایچ رہا پرپرٹی آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ کو میلنگ ڈریس اور نمبر چاہیے ہوتا میلنگ ڈریس ہم اس لیے سرچ کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس اگر نمبر یا ایمیل سرچ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اگر نمبر ہی ہے تو پھر تو اس کو کال تو کرنی آنڈر کو اس کو یہاں سے کال کر سکتے ہیں کہ آپ پر لسٹ کی گئی تھی ہم نے وہاں سے آپ کو کانٹک لیا جو کلائنٹ کی ریکوئرمنٹ کی ہوتی جب آپ زلو سے آپ سے وہ ڈیٹا جس کر رہا رہا اس کے لیے کیا ہوگا آپ کو پرپرٹیز کر بتائے گا آپ نے یہ سرچ کرنی ہے ایف 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 ملٹی فیملی ہے یا سنگل فیملی ہے آپ جو چیز جتنا بھی بتائے گا آپ فیلٹرز لگائیں گے فیلٹرز لگانے کے بعد آپ اس کو سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد جو پرپرٹیز آگئی ہیں ان کا جب آپ نے چیزیں نکال 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 نمبر ایک پرپرٹی ایڈریس یہاں کوپی کریں گے آپ نے شیٹ بنائی ایکسل شیٹ جس میں پیسٹ کریں گے پرائس کتنی ہے آپ پرائس اٹھائیں گے بیٹروم کتنے باتروم کتنے کتنی ہے آپ یہ بھی اٹھائیں گے آپ صرف ایفیس بیو کی ہی اگر لسٹ بنائی شیٹ ہے آپ صرف یہ نکال رہے ہیں تو آپ لگائیں گی لگائیں گے نا وہ تو پھر اس کے سیپریٹ کالم بنانے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے مختلف طرح کی نکال پرائی تو اس میں آپ کالم بنا دیں گے ٹائپ کون سا ہے جو پرائی نکال لیں گے اگر پرویٹ کی نکال لیں اگر ہے وہ لے نہیں ہے بیڈروم باتروم سکیئر فوٹیج یہ آگیا اگر موجود ہوگا تو وہ بھی آپ چاہیے ہوگا دیز اون زلو یا ٹائم اون زلو ٹائم اون زلو لکھا ہوگا یہ بھی آپ نے کالم منانا جس میں اپ لکھیں گے اگر یہ بھی وہاں پر اپ یئر بیلٹ کب بیلٹ ہوا تھا اگر آپ کو یہ چاہیے تو یہ بھی آپ ملے گا ٹھیک ہے جتنی چیزیں آپ کو کلائنٹ کہے گا آپ نے وہ تو اس کو پروائیڈ کرنی ہی کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ساری موجود ہیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کلائنٹ کو پروائیڈ کرنے کے لیے سو نمبر تو مست ہے آپ اس کا فون نمبر کا بنائیں گے کہ یہ فون نمبر نمبر جیسے آپ کالم بناتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر ہم یہاں سے اس کا جو ہے اونر کا نمبر بھی اٹھا لیں گے یہ جو اوپر دو بندے آرہ کا پریمیر ایجنٹ ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ فائس ٹار ایف دیکھ لیں اس کا ایٹ ریویو لیں تو یہ بریڈ جونسن جو ہے اور یہ جونتھن لی بھی ہے تو ہمیں تو ڈائریکٹ آنر سے بات کرنی ہے ایک تو یہ چیز آپ کو بتا دی فس بیو کے بارے میں ایکشن والی یا کہ لیں فور لی نکال لی باقی رکھ ہے ایک ہاں ہوس ہوں اگر ہم یہ نکال رہے ہم نے کالم بنیا تو ہم آگے لکھیں گے فور لی ٹھیک ہے اس کا ڈریس جس کا پرائیس بیڈروم بات روم سکیر فوٹیج ٹھیک ہے یہ چیز نکالیں گے اور اس کے بعد ڈیز ڈیز ٹھیک ہے یہ آگیا سنگل فیملی ہے 1978 میں بنا تھا ہیٹنگ سنٹرل سسٹم لگا ہوا اس میں پارکنگ ٹو سپیس ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں نکالنی پڑیں گی اور اس کے بعد ہمیں جانا پڑے گا اونر انفو کے لیے ہم اونر انفو پل کریں گے اس کے بعد اس پراپرٹی سے پراپرٹی اڈریس جو ہمارے پاس موجود ہوگا ہم اونر انفو جب پل کریں گے ہمیں بندے کا نام ملے گا جو مالک ہے اور اس مالک کے بعد ہمیں اس کا ملنگ اڈریس بھی ساتھ ملے گا وہاں سے ہم اس کی سکپٹریس کریں گے دیکھیں یہاں پہ اس کا کوئی نمبر نہیں دیا ہوا یہاں صرف ایجنٹ ہے پریمیر ایجنٹ ایجنٹ یہ بھی ایجنٹ اور یہ بھی ایجنٹ سیلر ایجنٹ یہاں پہ کوئی ایجنٹ کے علاوہ اونر نہیں ہے تو ہمیں یہاں سے اونر کا نمبر نہیں ملے گا یہ نیو کنسٹرکشن آپ نکال لیں نکال نکال لیں کوئی چیز نیو کنسٹرکشن والی میں نکال دیتا ہوں یہ بھی ہو جائے گا دوڑا 324 ریزرٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں سو اگر آپ یہ نکال دیتے ہیں تب بھی اس میں بھی آپ کو نمبر نہیں ملے گا آپ کو ایجنٹسی ملیں گے آپ یہاں پروپرٹی مین پروپرٹی کی جو ڈیٹیل ہیں آپ کو وہ پل کرنی ہے آپ کے لئے وہ ضروری ہیں کیونکہ آپ کے پاس جب پروپرٹی کی ڈیٹیل ہوں گی تو آپ پل کر سکتے ہیں اور پل کرنے کے بعد آپ آئیں گے اپنا سکیپ زلو ٹھیک ہے نیکسٹ اس میں کیا چیز یہ آگیا آپ سنگل فیملی یئر بیلڈ ٹوینٹی ٹوینٹی ہے دو ہزار بیس میں بنی ہے سنٹرل ہے ٹو سپی سی پارکن کی ٹھیک ہے اور یہ آپ کو میں اس میں بھی کلیر کروا دوں کہ یہاں ایجنٹ کا نمبر ہوگا مالک کا نہیں ہوگا اونر کا نہیں ہوگا ایجا بھائی ایجنٹ 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 سوچ کر لیتا ہم دیکھتا ہم دیکھتا ہم دیکھتا اس میں کچھ نہیں ہے اس میں دیا ہوئی نہیں ہے اس میں نہیں دیا ہوا نیو کنسٹرکشن آئی ایجنٹ کے لیے نہیں آئی ہوئی سو سیدھا سا حساب ہے اس کا نکالنے کا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکل سیمپل سا سٹریٹ فاروڈ سارے طریقے یہی چیزیں آپ نے پول کر نہیں آتی ہیں ٹھیک